اگر آپ کا عصابی نظام میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور آپ کو جب اگر کسی بھی بندے کو عصابی کمزوری ہو جائے تو وہ ڈپریشن میں رہنے لگ جائے گا سب سے پہلا یہ سائن ہوگا کہ اس کو جو ہے دنیا بجی بجی لگنے لگ جائے گی ڈپریشن میں چلے جائے گا دوسرا سائن یہ ہوگا کہ آپ کو بھوک جو ہے وہ آپ کی بھوک کم ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ اس طرح نہیں کھاتے جس طرح آپ کھایا کرتے تھے اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں دردیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کمر میں خاص کر جوڑوں میں آپ کا جو جسم ہے وہ صحیح طرح فنکشن نہیں کرتا آپ صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا دن میں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ بڑی بے شک جوش سے کریں لگن پھر کچھ سیکنڈز کچھ منٹ بعد ہی آپ کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا کمر میں خاص کر کمر میں درد جو ہوتی ہے وہ اور سستی کا ہونا یہ اسابی کمزوری کی سب سے پہلی نشانیاں ہیں اس کے علاوہ نظر کا دھندھلا جانا کچھ ٹی وی دیکھ رہے ہو یا کچھ خاص کر پڑھ رہے ہو آپ کی نظر دھندھلا جاتی ہے آپ فوکس نہیں کار پاتے چڑچڑا پانا آ جاتا ہے یہ کچھ علامات ہیں کہ آپ کو اسابی کمزوری ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسابی کمزوری کی علامات بتانے کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اسابی کمزوری کا علاج کیا ہے دوستو اسابی کمزوری یہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان خوشی کا بھی سوچ سکتا ہے لیکن آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے جو میں نے علامت بتائی ہے کوئی بھی علامت آپ کو ہے تو آپ فوری طور پر میں آپ کو دو ریمیڈیز دینے جا رہا ہوں یہ دونوں کو فالو کریں دوستو لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ ریمیڈیز اگر ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو یہ علامات رہتی ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ اسابی کمزوری سوچنے میں یا سننے میں بالکل عام سی لگتی ہے کہ اس کا کوئی زندگی پر امپیکٹ نہیں ہوگا لیکن یقین ماننے لوگ خودکشیاں زیادہ تر وجوہات میں یہی اسابی کمزوری ہوتی ہے تو دوستو دو ریمیڈیز ہیں اور یہ بڑی مستند ریمیڈیز ہیں اور بلکل بے ہنڈرڈ فیسر ورک کرتی ہیں پہلی ریمیڈی نوٹ کیجئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو جو ہے آپ سونے سے پہلے بھی یہ استعمال کرتے ہیں تو پہلی ریمیڈی ہے اور صبح بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ ریمیڈی استعمال کریں کرنا کیا ہے آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے آدھا ایک پاؤ یعنی ایک پورا گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے اور اس دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے پانچ کھجوریں پانچ کھجوریں ٹھیک ہے اور نیم گرم دودھ لیا سات سات دودھ پیرنے ہیں سات سات کھجوریں کھا رہے ہیں پانچ سے سات کھجوریں آپ نے کھانی ہیں کھجور جو ہے وہ دماغی طاقت بڑھاتی ہے اس کے لیے اسابی نظام کو مضبوط اور توانا اور قوی کرنے کے لیے کجور سے بہتر اور کوئی پھل نہیں ہے دوسری جو ریمڈی ہے وہ بھی بڑی افیکٹیو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں نوٹ کیجئے آپ نے لینے ہے بھونے وے چنے آپ نے لینا ہے پھول مخانہ آپ نے لینا ہے کشمش آپ نے لینا ہے بادام ان سب چیزوں کو لے لینا ہے دوستو کشمش کو چھوڑ کے باقی جو تین چیزیں ہیں یعنی جو ہے پھول مخانہ اسی طرح جو ہے بھونے وے چنے بادام ان سب کو اچھی طرح پیس لیں پیسنے کے بعد جو ہے اس میں کشمش شامل کر دیں اور یہ آپ نے وزن کا میں بتا دوں آپ نے سب چیزیں ہم وزن لینی ہے یعنی ایک جتنا وزن چنوں کا بھونے وے چنوں کا بادام کا پھول مخانوں کا کشمش یہ ہم وزن ہونی چاہیے یہ آپ کا نسکہ ایک ریڈی آپ نکال لینا ہے آپ نے اس کی دو بھڑی جو چمچیں ہوتی ہیں اس کو ہی لینی ہے دن میں کسی بھی وقت لے سکتے ہیں دو چمچ تو اس کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ کچھ نہیں کھانا یہ بڑا سیمپل سا نسکہ ہے لیکن دماغی اور اسابی طاقت بڑھانے کے لیے بے مثال ہے یہ دو ریمیڈیز ہیں اس پہ آپ عمل کریں اور یہ ایک ایسی ریمیڈیز ہیں آپ ویسے بھی اگر آپ کو کمزوری نہیں بھی ہے اسابی علامہ نہیں بھی تو آپ ان کو لے سکتے ہیں آپ کی انشاءاللہ دماغی طاقت بہت زیادہ انکریز ہوگی کونسٹریشن کی فوکس کی آپ کے دماغی بہت زیادہ